السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے دملمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت ترین سیاتی مقام نتیہ گلی کے ہیں اور نتیہ گلی میں اوپر یہ جرچ کے پاس جو پارک ہے یہاں کے نظارے ہیں اور یہ ویڈیو میں سنڈ کی ہے بابر بھائی نے جن کا اپنا ایگل نیسٹ ریزارٹ ہے ادھر اوپر نتیہ گلی میں اور اگر کوئی دوست چانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا جو سیچویشن ہے اس پر بھیجی ہے تو اسی پر اقتفا کرتے ہوئے اسی پر ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کب برپاری کا ایک اچھا چانس موجود ہے اور کس طریقہ کو اگر آپ آئیں تو برپاری کو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن بیان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے یہ دوستو آج کے مناظر آج اتوار تھا 21 چنولی ہے اور اس وقت سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوب نکلی ہوئی ہے پوری ابو تاب کے ساتھ لیکن آنے والے دنوں میں ایک اچھا بارشوں کا سپیل آ رہا ہے اور گوگل پر اس کی اپ ڈیٹ موجود ہے آئیں سکرین پر دیکھتے ہیں کہ گوگل کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ کب اور کس تاریخ کو کتنا چانس ہے کہ یہاں پر بارش بھی ہوگی اور برپاری بھی ہو سکتی ہے اور کیا اس وقت میں جو برپاری ہوتی ہے وہ اتنی تگڑی ہوگی کہ جو دیکھنے والے برپاری کے شوقین ہیں انہیں ایک زبردست قسم کا منظر دیکھنے کو ملے گا اور یہ ساری ڈیٹیل ہے تو ابھی چلتے ہیں ذرا پہلے گوگل کی سکرین پر آپ کو دکھا دیں سات آٹھ اور کم سے کم مائنس میں جا رہا ہے ٹمپریچر اور کل سوموار کو مائنس سیون تک جائے گا یعنی میں رکھیں مائنس سیون تک چار اور مائنس سات اور یہ ٹمپریچر کا سسلہ اسی طرح ہی ٹھنڈ کا سسلہ پر قرار رہے گا لیکن جمعرات اور جمعہ کو موسم عبرہ لودھ رہنے کے بعد ہفتے کو عمدہ ہفتہ جن سے ہے ستائیس جنوری کو کچھ بہتری ہوگی لیکن اتوار کو اٹھائیس جنوری یہاں پر بارش کا امکان موجود ہے لیکن کتنے ہیں اس وقت تک تو چالیس سے پچاس فیصد تک امکان موجود ہے اور پچاس فیصد کے امکان کے ساتھ یہ بارش کا امکان ہے اور سات برپاری کا بھی امکان موجود ہے اسے آگے پھر سوار کی اگر بات کرے تو سوار کو پھر موسم عبرہ لودھ لیکن سوار کی رات سے پھر اگلے دن دیکھیں یہ کلیر کٹ چانس اب نظر آ رہا ہے کہ ساٹھ سے ستر پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو تیس جنوری کی رات کو پھر یہاں پر برپاری ہوتی ہوئی لائیو دیکھ سکتے ہیں اور پھر یک کم فروری کو آپ ایک بہترین منظر یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ برپاری کے بعد یہاں کے جو منظر ہوتا ہے وہ اتنا ہی حسین ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دوست آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو یہ اس لیے بتا دی تاریخ بتا دی ہے کہ اٹھائیس کے بعد سے موسم ایسا ہے کہ اس میں برپاری شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں اٹھائیس انہتیس تیس اور تیس کو تو اچھا چانس ہمیں دیکھنے کا مر ہے لیکن پچیس کے بعد سے موسم کا جو رجعان ہے وہ بدلے گا فوق ختم ہوگی اور پھر بارچوں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ کمزور ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے یہ تو اگلے دو تین دن میں کلیر ہوگا لیکن یہ چیز اب کلیر ہے کہ پورا پورا امکان موجود ہے کہ چاہے ہلکی پھلکی ہو لیکن یہاں پر برپاری ہوگی انشاءاللہ اور تیس تاریخ کو تو سکسٹی پرسنٹ چانس ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو تقریباً تیس سے چالیس فیسا جنسہ ہے وہ اٹھائیس تاریخ کو بھی چانس یہاں پر نظر آ رہا ہے بارش کا تو گلیات میں مری کے مقابلے میں جلدی اور زیادہ اچھی برپاری ہوتی ہے برپاری اگر آپ نے دیکھنی ہے مری والی سیٹ پہ آ کر اگر آپ نزدیک ترین پنٹی اسلامباد کے علاقے سے برپاری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ بہترین آپشن ہوتی ہے لیکن ایک یاد رکھیں کہ آج کل تو رش نہیں ہے تو کمروں کے قرائے کم ہے لیکن جیسی برپاری شروع ہو جائے گی اور رش بڑھے گا تو پھر روم رنڈونس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آج کل تو پچیس اس سے تین ہزار تین ہزار سے لے کر سات آٹھ تائم مادرہ سات آٹھ ہزار تک روم اویلیبل ہے لیکن پھر سٹارٹنگ ہی سات آٹھ ہزار سے ہوتی ہے اور دس سے پندہ ہزار پر تک پھر روم اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے جی کلیات کے حوالے سے مجھے کہتے ہیں کہ گاڑیوں پر پلہ شلہ ٹاکشا کی مال لیں اور پوری تیاری کریں سنو چین کمپریسر پچوں کی عدویات کرم کپڑے یہ ساری چیزیں اگر آنا ہے تو اپنے ساتھ لے کے آئے تیاتی تدابیر اختیار کریں کھانے پینے کی اشیاں ڈرائی فوڈ وغیرہ یہ چیزیں اپنے ساتھ لازمی رکھئے گا جو بھی دوست یہاں پر آپ برباری دیکھنے کے خواہش مہند ہے اور یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا برپور آپ خیال رکھیں اور اس چیز کے بھی خیال رکھیں کہ جو انفرمیشن ملتی ہے اس پر منوان عمل بھی کریں اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات لیتے رہے خوش رہے